بسم اللہ الرحمن الرحیم دو حق کو صداقت کی گواہی سر مطل اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے ہم رہ روے دشت و وفا روزِ عزل سے ہم رہ روے دشت و وفا روزِ عزل سے اور کافلہِ سالار حسین ابن علی ہے محترم میرے قائد جناب حضرت علامہ اتھر تاہر صاحب نائب امیر پہلیک لبیک پاکستان جنوبی پنجاب اور عالم اسلام کی روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ پیر سید احمد شاہ صاحب بننا والی سکتار اور مجاہدے تحریک لبیک پاکستان زلہ بہاول نگر جناب فخر الدین سخیرہ صاحب اور جناب مفتی خلیل الرحمن صاحب جناب غلام نبی سپراہ ایڈو اکیر صاحب اور دیگر قائدین وکارکنان وزمداران السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت آج کی اس زمداران کی میٹنگ میں دو دین باتیں عرض کرنی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ کل رہا ہے جس میں حسینیت اور یزیدیت مدد مطابل آیا اور اور میں یہ بات زمداری سے کہنا کہتا ہوں کہ آج مرے ہوئے یزید کے مقابلے میں زندہ زدید کے سامنے جہاد کرنا فرض پور جکا ہے اگر باقیہ کربلا کو دیکھیں تو اس میں ترین کردار سامنے آتے ہیں ایک حسینی کردار ہے ایک یزیدی کردار ہے اور ایک کوفی کردار ہے حسینی کردار یہ ہے کہ آقا کریم کی عزت و عظمت و نموس و منقبت کے لیے میدانِ عمل میں نکلا جائے دین کی سر پلندی کے لیے دین کی حفاظت کے لیے میدانِ عمل میں نکلا جائے اور یزیدیت یہ ہے کہ حق کے راستے میں نکلنے والوں کے شہید کر دیا جائے ان کا راستہ روکا جائے ان کے راہ میں رقاو پہ کھڑی کی جائیں اور پرکوفی کردار یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھ کر بھی خموش رہا جائے دیکھتے رہیں کہ ہوتا کیا ہے تو میرے دوستو یہی میرا موضوع ہے کہ حضرتِ امامِ عالی مقام اگر نکلے تو کس کے لیے نکلے دینِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے آقاِ کریم کی عزت و نموس کے لیے نکلے اور حسینِ کردار ادا کیا اور جنہوں نے آپ کو شہید کیا انہوں نے دین کا راستہ روکا انہوں نے یزیدی کردار ادا کیا اگر آج کے دور میں دیکھتے تو میں تحریکِ لبیق پاکستان کے روزِ افل تھے اگر راپ کو مخادر کرنا چلوں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تحریکِ لبیق پاکستان مارزِ وجود میں آتی ہے تو خاص یہ ملیت نے کس کو جہنم واصل کیا تھا سلمان تصیر کو کیا سلمان تصیر نے ہمارے قائد امیرِ مجاہدین کی گشاکی کی تھی نہیں 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 اس نے اگر دوساخی کی تھی تو آپ کا ایک قریب نشان میں کی تھی تو جو پھر میزان میں نکلا اس نے حسان محسینی کردار ادا کیا ہے اور پھر جس نے اس کی راہ میں روڑے اپکائے ان پہ شیلنگ کی ان پہ گول یہ جلائیں اس نے پھر کونسا کردار ادا کیا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھیں اگر اس نواز شریف کے سابقہ دور کو دیکھیں تو آئین سے ختم نبوت کی شک کو نکالا جاتا ہے وہ شک جس کے لیے دکھ ہزار مصلمانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا اپنی جانے قربان کر کے آئین میں وہ شک داغل کروائی تھی بتاؤ انہوں نے نکالی امیر المجاہدین نکرے آج ہاتھ سے پیش کی بتائیں کہ وہ امیر المجاہدین کی شک تھی یا آقا کرین کی شک تھی یا آقا کرین کی ختم نبوت کی پہرے سار کی تھی اگر وہ شک کاکہ کرین کی ختم نبوت کی پہرے دار شک تھی تو پھر اُس کے لیے نگلنے محلوق پر گونیاں جانانا آج مجاہدوں کو شہید کر دینا میں برملا کہتا ہوں کہ جو نکلے وہ حسینی تھے اور جنہوں نے شہید کیا انہوں نے یزیدی کرتا رہا ہے بے شاک بے شاک اب فرانس کا معاملہ آتا ہے تو فرانس نے امیر المجاہدین کی غصاکی کی تھی آقا کرین کی شان میں غصاکی کی تھی اور ان غصاکیوں کیا گئے بند بانجنے کے لیے اگر نکلے ہنارے خادم حسین تو انہوں نے حسین نے کردار ہدا کیا ہے اور اگر آقا کرین کی عزت و نمود پہ بہرہ دینے والوں پر گونیاں درسائیں شہری مجاہدوں کو شہید کیا ہے تو انہوں نے کون سا کردار ادا کیا ہے جزیدی کردار ادا کیا ہے چلیں یہ تو ہو گیا حسینی اور جزیدی کردار تو بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو تناشا دیکھتے رہے جو یہ کہتے رہے کہ یہ بولویوں کی سیاست ہے یا ان کا ذاتی معاملہ ہے ختمِ نبوت کی شک پہ پہرہ دینے کے لیے لوگ میتانِ عمل میں نکلے فرانس کی غصاخی کے خلاف لوگ میگان میں نکلے ہلینڈ کی غصاخی کے خلاف لوگ میتان میں نکلے ان پہ شیلنگ ہوتی رہی ان پہ گولیاں چلتی رہی ان کو مرسول کیا جاتا رہا ان کی شکانوں کو لے لیا جاتا رہا ان کو شہید کرتیا جاتا رہا اور لوگ مباشہ دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا رہا ہے برملا کہتا ہوں کہ وہ خوفی کرتا رہا تھا بے شک آج تحریکِ لبیت پاکستان یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم آقاِ کریم کی عزت و عظمت کے لیے میزانِ عمل میں ہیں ہمارا ماضی بھی اٹھا کے دیکھو کہ اگر ہم کیلوں میں گئے تو آقا کی نموز کے لیے گئے اگر ہتھ کڑیوں کے زیور پہنے تو آقا کی عزت و نموز کے لیے پہنے جانوں کے نظرانے پیشتیے آقا کی عزت و نموز کے لیے پیشتیے آج وقت کے یہ جانوں کے خلاف میزانِ عمل میں ہیں تو رب پیر کعبہ کی قسم ہمارا مقصد کوئی کی حضور نہیں ہے آقا کے تیس کو تک سپے لانا ہے کیونکہ ہمارے قائد امیر المجاہدین یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد نہ کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو مکانا ہے بلکہ ہمارا مقصد بھی ان کو تک سپے لانا ہے تو میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جناب قبلہ ہمارے قائد وبشیر امیر المجاہدین جناب قبلدین سکھیلہ صاحب نے پی پی دو سو سنٹیس میں کامیاب مہم چلائی آپ نے دیکھا اور آج آپ کو بھی ان کا اسی طرح ساتھ دینا ہوگا کہ جس طرح پی پی دو سو سنٹیس والوں نے دیا ہے آپ تو ساتھ ساتھ ہیں ایک زیرے میں ہے آپ نے اپنے اس لئے کے یزینوں کو جنیرداروں کو بٹیروں کو یہ بچتانا ہے کہ وہ دو سو سنٹیس ہیں بی پی دو سو سالیس اس سے بڑھگی بڑھیں گے یہ دیکھیں ہمارے بھی الیکشن ہوتے ہیں بار میں ہمارے جو کھانے ہوتے ہیں بار کے انقلاع کے اگر پانچ سو وقیل ہم پچاس پچاس لاکھ رکھائے کھانا ہوتا ہے تو کتنے کھانے ہوتے ہیں جی چار بہتی تین سو پینسٹھ دن یا تین سو ساٹھ دن ہم نے گھر سے کھانا ہوتا ہے اگر آپ یہ پیسے سے کھرید رہے ہیں دو زار تین زار پانچ زار تو آپ کے کتنے دن گزر جائیں گے دس ہزار بھی دے دیں آپ کو توہلہ مینے بجلی کے بل میں ایفٹی اے پار ڈال گیا اور ان سے واپس لے لینا آپ سے تو میرے دوستو اس لیے اگر آپ نے اپنی کرکے کھانی ہے تو پھر آقا کریم کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور میں ان علاقے کے جنوابوں کو جگیرداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم تو شرم کرو کوئی قریب کسی سے دو ہزار نہیں ہے اس کا حق بنتا اس کی مجبوری بنتی ام ربوں کے مالک ذاتوں میں بک رہے ہیں وہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کتنا آپ سکتر سکتر مربوں والے اور میں تم کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ اگر سکتر مربے سے پچاس مربے سے سو مربے سے بھی تمہاری پوری نہیں پڑے رب کعبہ کی قسم آج ان سے پیسے لے کر پیر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بھی تمہاری پوری نہیں پڑے گا اگر پوری پڑے گی تو سو طبی پڑے گی جب جب باقی کریم سے اور آقا کریم اپنے غلاموں کو نواز دے اس لیے آپ کا کھڑے ہو جانے ہمارے امیر المجاہدین یہ ہمارے امیر المجاہدین ہی ہیں پہ چلے ہمارے فقر المجاہدین نے کہا تھا کہ ہم پارٹیمنٹ پسٹنگیں نہ بہتے ہمارا بجور ہی ان کے لیے کافی ہے آج کفر کی دنگیں کاف رہی ہیں کہ لفیت والے میدان کے امم میں ہیں لفیت کعبہ کی قسم وہ پڑے دون نہیں ہے کہ جب ہم بزورے باقی ہماری پارٹیمنٹ میں آپ نے جھڑنا نہیں ہے آپ ابھی یہاں پہ نمائندہ برگر بجور ہیں آپ نے نکل کر پہل جانا ہے اور ہر گھر میں پیغام دینا ہے ہر گھر میں تحریک کا پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ آج تمہارے پاس وقت ہے تحریک کے لفیت پاکستان تمہیں دعوت دے رہی ہے کہ آؤ آقا کی عصد کے لیے آقا کی نموز کے لیے ہمارے ساتھ کڑے ہو جاؤ رب قعبہ کی قسم قیامت کے دن تمہارے پاس جواب واقع نہیں ہوگا کہ ہمیں کسی نے بتایا جائے ہمیں کسی سیٹھ ہو جذبہ لے جانا ہے اور اسی جیدو آئندہ آئیے تو پھر آپ ساڑی تداد بھی ہزارہ دی تداد جو نہیں چاہیتی ہے انشاءاللہ ساڑا جذبہ بھی ہونا چاہیتا ہے جوان انشاءاللہ تو ساڑے جناب غلام قاضر رہن صاحب اور ساڑے جناب پہلے قائد محترم فرمایا کر دیسان کہ تسی بندہ نہیں دیکھنا ہے گو گئے بہت شریف ہیں لیکن تسی کرین کا نشان دیکھنا ہے آقا کریم والمو کر کے پرکی آقا کریم مجھے نہیں ہے دے ہوگے اللہ پاک پٹا اور میرا حامی و ناصر رہے اللہ پاک انہوں کامیابی دے اور میں امید کرنا ہوں کہ تسی پی پی دو سو سنتی تو بد گئے اور اگر رکھے انہوں نے بکر دے فرونہ نے تاندری نہ کتی ہوں دی تاندری نہ کتی ہوں دی جا جا رہی کے لبیگ پاکستان دیسیٹ ہوں دی اور لیکن میں نہ ظالمانوں ایک ذلہ دے افسرانوں میں ایک دسنا چانا جا رہے لکھے ہیں اے توڑے ظلم و جبر اسی سو بار دیکھ سکے ہیں باطل سے زبنے والے اے آسمان ہی ہیں ہم سو بار کر سکا دے تو انتہا ہمارا اور اسی ساتھ انو وارنگ دیلے ہیں کہ اے سیلیکشن رویٹ او گلتی دھران بھی کوشش نہ کرنا اگر گلتی کیتی جو دخمی آزا تو انو بھوکتنا بھی انشاءاللہ